بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ رمضان میں بننے والی ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اس کے لئے سب سے پہلے دو کپ لینا ہے میدہ اور اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون چینی اور اس کے بعد ڈالیں گے ون ٹی سپون زیست ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم تقریباً ون ٹی سپون نمک اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں فور ٹیبل سپون آئل جو سپون ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جو میری سپون ہوتے ہیں وہ ہی لیں فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آئل اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے گوننا ہے نیم گرم دودھ سے اب اچھے سے مکس ہو چکے اب اس کو میں گون لوں گی نیم گرم دودھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو بنائیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے گوننا ہے دس پندر میٹ اس کو ہم نے اچھے سے گون لینا ہے تاکہ ایک سوفٹ سی ڈو بن جائے اور ہم اس کو بول میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اور اتنے میں ہم اپنے اس کی فیلنگ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کو ہم ریس دیں گے تقیباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ بہت زیادہ رائز نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا اس کو ریس دیں گے تاکہ جو زیست ہے وہ تھوڑا سا رائز ہو جائے میں سب اس کو کور کرنے لگے اور اتنے میں ہم اس کی تیاری کریں گے فیلنگ کی فیلنگ کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے سب سے پہلے پین میں آپ ڈال لیں دو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈالیں گے ہم ٹو فیفٹی گرام چکن اگر آپ کے پاس چکن کا قیمہ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے ورنہ ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز باریخ چاپ کیا ہوا اور ایک میڈیم سائز کی شملہ میرے چوبی باریخ چاپ کی ہوئی سارا کچھ اس میں ہم اکٹھا ڈال دیں گے اور سپائسز میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر اور اس کے بعد پیپریکا پورڈر ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون سپائسز یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ والے سپائسز جو میں ایٹ کر رہی ہوں یہی مزہ دیتے ہیں تو آپ بھی یہی والے سپائسز اس میں ڈالیں اس کے بعد اس میں گارلک پورڈر ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور نمک ڈالیں گے اور بس اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے پکا لینا ہے چکن کو چکن کا سارا پانی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اور چکن کو اچھے سے ہم نے پکا لینا ہے اور ہم اس کے بعد تیاری کرتے ہیں ہم وائٹ ساوس کی وائٹ ساوس کے لیے ایک پین میں میں نے لیا ہے دو کب دودھ اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون میدہ بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی یہ وائٹ ساوس ہے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون آئل اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم شیڈر چیز لیا ہے تقیباً فائف سے سکس ٹیبل سپون باریک میں نے کرش کیا ہوا وہ اس میں ڈالیں گے اور بس اس کے بعد اس میں ہم کالی میرچ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے پکا لینا ہے اس کو گاڑا کر لینا ہے اور بس جب یہ گاڑی ہو چاہیے گی تو ہم اس کو بول میں ڈال کے ٹھنک کر کے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیں گے اور اب چکن کی فلنگ بھی ریڈی ہے اور ادھر میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا آلو اور بس اس کو میں نے سمپل بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا اور اس میں تھوڑا سا نمک اور بس تھوڑی سی کالی میریچ ٹالیں گے اور اس کو بھی مکس کر کے رکھ لیں گے فلنگ اب ہماری تقریباً ساری ریڈی ہو چکی ہے اس کے لیے ہم نے چکن کی فلنگ بھی بنا لی ہے اور آلو کو میش کر کے وہ بنا لی ہے اور ہم نے وائٹ ساوس بھی ریڈی کر کے رکھ لی ہے اور بس اب ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں دو جو ہے یہ تھوڑی سی رائز ہو چکی ہے بہت زیادہ یہ رائز نہیں ہوتی بس اس کو دوبارہ سے ایک تفہہ میں گون لیتی ہوں اور میں اب اس کے پیڑے بنائیں گے اس ڈو سے تقریباً میرے سکس جو ہے میڈیم سائز کے جو ہے وہ پیڑے نکل آئے تھے آپ نے برابر اس کے جو ہے بالز بنا لینے ہیں بالز بنانے کے بعد پھر سے اس کو تقریباً بس دس منٹ کے لیے کور کر دیں اور تھوڑا سا ریس دے دیں دس منٹ بعد اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو بیل لینا ہے کون فلوڈ ڈال کے میدن نہیں ڈالنا کون فلوڈ ڈالنا ہے اور کون فلوڈ ڈال کے ہم نے اس کو بیل لینا ہے بہت ہی یہ مزے کے باتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے رمضان میں یہ ضرور ٹرائی کریں اور پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ ساری دیکھیں میں نے بیل لیئے ہیں اور اب کیا کرنا ہے ایک روٹی لینی ہے اس کے اوپر کون فلور آپ نے ڈالنا ہے اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں پھر سے کون فلور ڈالیں اور اسی طرح کیسے روٹی ساری جو ہے اوپر نیچے رکھتے جائیں اور بیچ میں جو ہے کون فلور لگاتے جائیں بسے بھی سارا میں نے کر دیا ہے اب آپ نے اس کو دوبارہ سے ساری روٹیوں کو اکٹھا بیل لینا ہے اور جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو آپ نے اس کو باریک بیل رہے ہیں یہ آپس میں چپکنگی نہیں آپ اس کو بے شک جتنا بھی باریک بیلے یہ آپس میں نہیں چپکنگی کیونکہ اس کے بیچ میں ہم نے کون فلور جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے تو یہ آپس میں نہیں چپکنگی آپ جتنا ہو سکے بس اس کو باریک بیلے یہ دیکھیں یہ ساری میں نے ریڈی کر لی اور یہ دیکھیں بلکل نہیں چپکنیا آپس میں اور اب اس کی فیلنگ کرتے جتنا ہو سکے آپ ہاتھوں سے پریس کر کے مزید اس کو باریک کر لیں اب اس کے ایک سائٹ پہ لگا دینا ہے ملٹ کیا ہو بٹر گھی وغیرہ نہیں لگانا آپ نے بٹر ہی ملٹ کیا ہو لگانا ہے اور جو بٹر والا حصہ تھا اس کو ہم نے نیچے کی سائٹ پہ کر دینا ہے اور سینٹر میں رکھ دیا ہے میں نے تھوڑے سے آلو اور اس کے اوپر ڈالیں گے چکن اور چکن کی اوپر ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے وائٹ ساوس اور بس اب دیکھیں اس کو میں کس طرح سے لپیٹ دی ہوں آپ بھی بس اس طرح سے کر لیں اس کو بس لپیٹ دے جائیں ساری جو ہم نے دو ہے اس کو لپیٹ لی ہے اور ایک دفعہ اس کو لپیٹنے کے بعد ہلکا سا ٹویسٹ کریں گے اور ٹویسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو شیلف پہ رکھ کے اس کی جو سارے اوپر کے جو حصہ ہے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کو پلٹ کے اس کی جو ایکسٹرہ ڈو ہے اس کو ہم اتار لیں گے اگر تو زیادہ ہے تو اس کو اتار لیں ورنہ بیک سائٹ پہ ہی اس کو اس طرح سیٹ کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارا ایک بار ریڈی ہو گیا ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں ایک روٹی لینی ہے اور اس کو جتنا ہو سکے مزید ہاتھوں سے اس کو پتلا کر لیں اور اس کے ایک سائٹ پہ لگا دیں بٹر اور بٹر والے حصے کو پلٹ دیں اس کو میں نے اب یہ پلٹ دیا ہے اور اب سینٹر میں رکھوں گی میں دوبارہ سے آلو کی فیلنگ رکھیں گے پہلے اور اس کے اوپر ڈالیں گے چکن اور اس کے اوپر ڈالیں گے وائٹ ساس اگر آپ چاہتے ہیں وائٹ ساس نہ لگائیں تو وائٹ ساس کی جگہ سمپل آپ چیز اوپر رکھ دیں وہ بھی مزید دیتا ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہے میں نے وائٹ ساس اور اب اس کو ایسے لپیٹ دے جائیں گے ساری ڈو کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور ایک دفعہ اس کو ہم تھوڑا سا ٹویسٹ کریں گے ٹویسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو شنپ پہ رکھیں اس کی جو ڈو ہے اس کو اوپر سے سیٹ کریں گے اور پلٹ کے جو ایکسٹرا ڈو ہے یا تو وہ نکال دیں اگر بہت ایکسٹرا ہے تو اس کو جو ہے نیچے سے ٹویسٹ کر کے نکال دیں ورنہ اس کے بیک سائٹ پر ہی اس کو سیٹ کر لیں آپ نے اس کی جو فیلنگ ہے آلو کی چکن کی یہ گرم اس کے اوپر نہیں ڈالنی پہلے فیلنگ کو اچھا سے ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں اور بس اسے ٹھیکے سے ہم نے ساری ریڈی کر لینے ہے میرے اس جو ناب سے تقریباً سکس جو ہے یہ بن بنے تھے اور بہت منزے کے بنے تھے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے اور رمضان میں بنانے کے لئے ایک بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کریں تاکہ مزید میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی لاسکیں بس سارے اس طریقے سے ہم نے ریڈی کر لینے ہے جب سارے ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے برڈر برش سے ہم اچھا خاصہ اس کے اوپر برڈر لگائیں گے اور اس کو پہلے سے گرم کی ہوئے اوون میں بیک کر لیں گے میرے اوون میں جو ہے ٹمپریچر وغیرہ کی سیٹنگ نہیں ہوتی تو میں اندازے سے بیک کرتی ہوں آپ اپنے اوون کی سیٹنگ کے حساب سے اس کو بیک کر لیں اور یہ دیکھیں بند ہمارے بیک ہو کے ریڈی ہو کے ہیں اور بہت ہی مزید کی اس کی خوشبو ہے جب یہ گرم گرم بیک ہو کے باہر آئے تو دوبارہ سے اس کے اوپر ایک دفعہ بٹر کی برشنگ کر دیں اور اس کو سرف کریں یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کریں اور پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے